بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیکس آج ہم پڑھیں گے آسان سندھی چھین درجے لائے اور آج کا ہمارے اس میں لیسن ہے سبق ڈہون اتحاد اتحاد اتفاق آج ہم اس چپٹر میں تین ایسے بھائیوں کی کہانی پڑھیں گے جو بظاہر تو بہت مضبوط و طاقتور تھے مگر ان تینوں آپ میں آپس میں بلکل بھی اتحاد اتفاق نہیں تھا گال تکن تکینن گھوٹ میں ایک زمیندار رہن دو ہو زمیندار وٹھیک وٹھو باغ اہن زرکھے زمین چو ٹکر ہو ہون ایک مہنتی اہن احماندار شخص ہو اس ٹی پوٹھا ٹی سجو دین ان پی آپ پانڈ ماں وران دہا زمیندار کی پرنجی پوٹھاں چوڑاڑو فکر ہون دو اچھا ایک دفعہ کسی گھوٹ میں ایک زمیندار رہتا تھا زمیندار کے پاس ایک بہت بڑا باغ اور زرکھے زمین کا ٹکڑا تھا وہ نہایت مہندی ایماندار شخص تھا اس کے تین بیٹے تھے وہ تینوں آپس میں سارا دن لڑتے رہتے تھے زمیندار اپنے تینوں بیٹوں کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا جیٹن ہو بڑوں تھی بھی ہو جب وہ بڑا ہو چک گیا تہہی دن ان تین ہی پوٹھن کی گھر آئی تو ایک دن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلائیا چیائن تا بجو تی جھنہ ہی کی کارٹی کنی اچھو اور کہا کہ تم تینوں جا کر ایک ایک لکڑی لے آؤ تی پوٹھوڑی دیر میں تی کارٹیون کنی آیا تھوڑی دیر میں تینوں بچے جو اس کے تھے وہ لکڑی کے تین لکڑیاں لے آئے پوری زمیندار ایک رسو گھر آئی تی کارٹیون گھڑ بھدیون اور پھر بڑے زمیندار نے ایک رسہ مانگوا کر تین لکڑیوں کا اپس میں بان دیا بڑے پوٹھ کے چیو بڑے بیٹے کو کہا تتو منہن جو بھادر پوٹھا ہن منہن کاٹھین کی بجی رکارٹ تم میرے بھادر بیٹے ہو تو ان لکڑیوں کے گچھے کو توڑو چھوکا ڈاڑی کوشش گئی پر کاٹھین بجی نہ سکیو اس نے بہت زیادہ کوشش گئی مگر کیا ہوا وہ یہ لکڑیوں کا جو گچھا رہا نہیں توڑ سکا بڑی زمیندار بڑی پوٹھ کے گھر آئی چیو اچھا پھر بڑے زمیندار نے اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے کو بلائیا کہ تم تو بہت طاقتور ہو بھلا تو ہی بھجی ٹکار تو تم ہی یہ توڑ دو چھوکا گھڑو ہی زور لاتو پر ہو با کاٹھین بھجی نہ سکیو اس نے بھی بہت زور لائیا مگر وہ بھی یہ لکڑیاں نہ توڑ سکا کھانی بڑی تھی پوٹھنگی بہت عزمائیو اس کے بعد اس بڑے نے تیسرے بیٹے کو بھی عزمائیو پر ہو با کاٹھین بھجی نہ سکیو اور پھر وہ بھی وہ لکڑیاں کا گھٹھا نہیں توڑ سکا جدن ٹی پوٹھ زور لازمائی چکا تب بڑی رسو کھولی چھوکرین کی ایک کاٹھی دے اچھا جب وہ تینوں بیٹے زور لازمائی کر چکے تو بڑے نے رسی کھول گیا ان تینوں کے ایک ایک لکڑی پکڑا دی بھجن لائے چیو اور ٹھوڑنے کے لئے کہا پتین ہی پوٹھنگ جلد میں کاٹھین کی بات اور خوشی خوشی مان پیو ڈاڑنگ ڈسنڈ لگو اچھا تینوں بیٹوں کے دب اس نے ایک ایک چکڑی دے دی تو انہوں نے جلدی سے توڑ دی ایک کر کے اور خوشی خوشی اپنے مطلب اپنے باپ اپنے پاپا کو بتانے لگے پوڑے پیو مسکرائن جو چھو اور بوڑے باپ مسکرائن تھا وہ کہا تب منہنجا بچڑا تب منہنجا بچڑا ہوہان کی طاقتور آئیو پر تینوں بہت طاقتور رہے مگر تم تینوں بھی لکڑیوں کے گھٹھر کو نہیں توڑ سکے جیڈن انہیں کی داردار کری دیو سین تب منہنجا بچڑی دے کاریو اور جب میں نے ان کو لیدہ لیدہ کر دیا تو تم لوگوں نے ایک سیکنڈ میں توڑ دیا جیڈن اوہان کی جنہ کھٹھر کو انگر گھٹی اتحاد نہیں بدیسان رہن دو اگر تم اس طرح لکڑی کے گھٹھر کی طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو گے تو وہاں جو کیر واربہ ونگو کری نہ سکنجو تو کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا چھاکانٹے سے آنا چوندہ ہندہ بدی کی طاقت آئے اسی لئے تو اسے آنے کہتے ہیں کہ ملزول کی رہنے میں طاقت ہے جڑا حکمت تھین اگر ہم متحد ہو جائیں یعنی کہ اگر اتحاد اور اتفاق سے ملزول کے رہیں تاکہ وہ مشکل کام کریں سکنجو ہم کوئی بھی مشکل کام کر سکتے ہیں برسات کی چھوٹی چھوٹی بونیں ملکے ایک تیز برسات برساتی ہے جنہنمان تلاو دھندون نالا ندیون برجندیون آہن اے زمین کی سرسپس کرندیون آہن جس سے تلاب جھیلے نالے ندیاں بھر جاتی ہیں اور زمین کو سرسپس کرتی ہیں اساں کی انہن شہنمان سبق حاصل کرن گھر جی ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے پانڈ میں ایک ہے ہی بھدی بھدی سان رہن گھر جی ہمیں ایک دوسرے آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملکے رہنا چاہیے جب کام اور وطن پر مشکل وقت آئے تک گھر جی مونن ڈین گھر جی آپس میں ہم مل کر اکھٹی ہو کر اس کا سامنا کریں اچھا ہم نے پڑھاتا ہے اس چیپٹر کے بارے میں ایک زمیندار کے تین بیٹے ہوتے ہیں وہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تو وہ انہیں لکڑیوں کے ایک گھٹھر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسے تھوڑو کوئی بھی نہیں تھوڑ پا تھا اور جب وہ ہی لکڑی وہ نے لیدہ لیدہ کر کے دیتا ہے تو وہ لگ آسانی سے تھوڑ دیتا ہے اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم اگر ہم ایک طاقت بن کے رہیں گے ملزول کے رہیں گے ایک مکی کی طرح رہیں گے تو ہمارا کوئی بالبا کا بھی نہیں کر سکتا اور اگر ہم الیدہ لیتا رہیں گے یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑوں میں رہیں گے تو کوئی بھی ہمارا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا اور ہمیں نقصان پہنچا سکتا اتحاد میں برکت ہے آپ کو پتہ ہے نا اگر ہمیں اتحاد اتفاق نہیں ہوگا تو اس طرح ہمارے دشمن بھی ہم سے فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمیں تو اتحاد اتفاق نہیں ہے آپس میں بھی بہن بھائیوں میں بھی اور کلاس میں بھی ہر جگہ یونیٹی یعنی کہ اتحاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ لوگوں میں اتحاد ہے تو کوئی پھوٹ بھی نہیں ڈالوا سکتا کوئی دشمن کوئی گھر کوئی آپ لوگوں کو اپنے بھائیوں پر اپنے بہنمائی پہترما دے ان پہ یقین ہے آپ لوگ ملزول کے رہتے ہیں آپس میں شہر کرتے ہیں طاقت بن کے رہتے ہیں تو کوئی آپ کا بالبا کا بھی نہیں کر سکتا اور اگر یہ اسی طرح آپ علیہ دہ علیہ دہ ہوگی تو کوئی بھڑکا دے گا کوئی بات ہو چاہے گی اور پھر آپ لوگوں میں نائتفاقی اور ناچاکی پیدا ہو جائے گی اس لئے ہمیشہ ملزول کے رہنے چاہیے ملزول کے رہنے میں برکت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر خوش ہوتا ہے اور اتحاد میں برکت بھی ہے اور اتحاد بہت بڑی طاقت بھی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اچھا اللہم اکبال کا ایک مجھے شیئر یاد آ رہا ہے کہ موچ دھریہ میں اور بیرون دھریہ کچھ نہیں یعنی کہ ایک لہر جب اکیلے آتی ہے تو وہ آرام سے آتی ہے ساحل تک ختم ہو جاتی ہے اور اگر وہی لہریں مل کر اور اگر وہی لہریں ایک ساتھ مل جائے تو بہت بڑے طوفان کی شکل اکتیار کرتی ہے اور سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہے تو یہ ایک چیز اتحاد یہ بھی اگر ایک لہر اکیلی ہے تو کسی کا کچھ کسی کا بالبا کبھی نہیں کر سکتی اور اگر وہی لہریں آپس میں مل جائیں تو وہ ایک طوفان کی شکل اکتیار کر لیتی ہے تو آج ہمارا چپٹر بھی اتحاد کیوں پری تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا اور آپ لوگ آپس میں اتحاد سے رہیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ نیکس چپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے فی آمان اللہ اللہ حافظ